تو انکیتہ مرڈر کے آروپی کے خلاف لوگوں کا آکروش بڑھتا جا رہا ہے گصہ بڑھتا جا رہا ہے گصہ لوگوں نے آپ رشکیش میں پلکت آدھے کی فیکٹری میں آگ لگا دی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پہلے رات میں ریزورٹ پر بلڈوزر چلا لیکن اتنے سے لوگوں کا گصہ شانت نہیں ہوا ہے یہ جو فیکٹری ہے یہ ریزورٹ کے پاس ہی ہے اور آروپی کی فیکٹری میں گصہ لوگوں نے آگ لگا دی یہ دیکھیں اندر کی تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں پلکت آدھے کی یہ فیکٹری ہے جس میں گصہ لوگوں نے آگ لگا دی ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لوگوں کا گصہ بھڑک رہا ہے اور پلکت آدھے جس کے اوپر مرڈر کا آروپ ہے اس کی فیکٹری میں اب لوگوں نے آگ لگا دی اس وقت کی یہ تصویر آپ کے سامنے ہے پہلے ریزورٹ پر بلڈوزر چلا پی ای می جی پی یوجنا کے تحت دس لاکھ لون لے کر کیا اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہو اسے لینے کے سیکرٹس کو جاننا چاہتے ہو تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ندی میں پھینک دیا گیا اور اس کے بعد اب لوگوں کا گصہ بھڑک رہا ہے راجو راج اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانگاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں راجو لوگ آکروشت ہیں پہلے آروپیوں کی پٹائی کی سرکار نے اس کے بعد بلڈوزر چلانے والا ایکشن لیا لیکن اب فیکٹری میں آگ لگا دی ہے بلکل رام اور میں بتا دوں کی فیکٹری میں آگ لگا دی گئی ہے وہ فیکٹری جو اس ریزورٹ کے ٹھیک پیچھے ہے وہاں پر گصائے لوگ اس تھانیے لوگ یا گرامین لوگ جو انکیتہ کے گاؤں سے آئے تھے انہوں نے وہاں سے فیکٹری میں آگ لگے لیکن تصویرے میں دکھانا چاہوں گا ایمز اسپتال کے باہر جہاں پر انکیتہ کا پوس موٹم چل رہا ہے ڈاکٹروں کے نگرانی میں اور اس کا ویڈیو گرافی بھی کرایا جا رہا ہے اور یہ تصویرے آپ دیکھئے کس طریقے سے لوگ نرازگی ہے انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں انکیتہ کو انصاف دلانے کے لیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انکیتہ تمہارے کاتل جندہ ہیں جب تک کاتلوں کو فانسی کی سجا نہیں ملتی ہے تب تک نرازگی لے گی اور یہی وجہ ہے کی تمام لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انکیتہ کے جو گاؤں سے آئے ہیں ان کے وارڈ سے ہیں تمام ان سے بھی بات کرتے ہیں ہی بتائے کہ آپ لوگ یہاں پر انصاف کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں کیا ہوتا تھا اس فیکٹری میں جس کے ویہے اس ریجورٹ میں جس کے ویہے سے گصہ آپ لوگ کا اتنا بڑا گیا ہم بھی یہی جاننا چاہتے تھے کہ اس ہوتل کے پیچھے جو فیکٹری ہے وہاں پر ایک فیکٹری بھی ہے کل ہم لوگ گئے تھے موقع پر تو ہم نے جانچ کی تو پایا کہ جو ہوتل کے سارے روم تھے سارے استویست تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ماملے کی نصفک جانچ ہو جو کہ ہمیں نہیں لگتا کیونکہ کل رات کو ہی وہاں پر بلڈوجر چلایا گیا اور بلڈوجر بھی صرف اسی کمرے میں چلایا گیا جہاں پر انکیتہ لڑک یہ جو ابھی جس کی ہتیا ہوئی ہے وہ لڑکی رہتی تھی اسی روم میں بلڈوجر چلایا گیا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ماملہ دبایا جا رہا ہے جہاں سے ہمیں ثبوت ملے تھے وہاں انہوں نے بلڈوجر چلا دیا دوسری جو بات ہے کہ SIT جانچ کے آدیس دیئے گئے ہیں کیا اس جانچ سے آپ لوگ سنتوست نہیں ہیں نہیں ہم کو نا CBI جانچ کی ہماری مانگ ہے ہم یہ چاہتے ہیں اس لڑکی پر ایسا کون سا پریسر بنایا جا رہا تھا کسی اور وقتی کے ساتھ سممند بنانے کے لیے اس کی کھل کر جانچ ہونی چاہیے وہاں پہ کتنے لوگ مہینے بھر میں آئے کتنے لوگ گئے وہاں پہ جو CCTV کیمرہ ہیں اس کی ریکوڈنگ کی بھی جانچ ہونی چاہیے تب ہی ہم کو معلوم پڑے گا کہ وہ وقتی کون تھا یہ تو کیا ہے SIT جانچ میں ہمیں اس وقتی کی نہیں معلوم پڑ پائے گا کیا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اس ریزورٹ کے اندر کچھ اویت کام ایسے سیکس ریکٹ چل رہے تھے اس وقتی سے انکیتہ پر بھی پریسر تھا دیکھئے اس سیکس ریکٹ کے بارے ہم نہیں بول سکتے کیونہ ہمیں نہیں پتا لیکن جیسے لڑکی پر جو پریسر بنایا گیا تھا اس سے یہی میسیج آ رہا ہے پورے اترہ گھنڈ کے اندر کہ وہاں پہ غلط کاری اس ریزورٹ کے اندر ہوتے تھے دوسری بات واتس اپ میسیج بھی سامنے آیا ہے جس میں صاف طور پر لگ رہا ہے کہ آروپی جو پلکت ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ غلط کاریے کر رہے ہیں ایسے میرے پر دباؤں بنا رہے ہیں وہ چیزیں ہیں کہ مجھے جو ہم بول نہیں سکتے لیکن ہم ساسن پر ساسن سے ایک ہی مانگ کرتے ہیں کہ اول سی بھی ایجاز کری جائے اگر اترہ گھنڈ کی بیٹی کو بچانا ہے تو نیائی دلانا ہے تو شروعاتی جانچ میں لاپروہی بھی ہوئی کوکی معاملے کی جانچ پٹواری کو دے گئی تھی وہیں جب لڑکی کا پیتا آ رہا تھا تو اس کو اگنور کیا جا رہا تھا پانچ دن سے لگاتار آوائٹ کیا جا رہا تھا اور اس نے چھوٹے چھوٹے اسثانیے لوگوں سے اپل کی کہ میری بیٹی کو بچانے کے لئے پلیز آپ لوگ آگے آئیے تو تب ہی سب لوگ تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ جانچ پورا سندے کے گھرے میں جیسے آپ نے اسائٹی کی بات کی تو یہ سندے کے گھرے میں اور وہ گیٹ تھوڑا گیا ہے ریزارٹ کا جو آلریڈی جنگلات کی جمین پر آوائید کب جا تھا تو یہ کہیں نہ کہیں سندے میں ہے دوسری بات ہے پلکت کا بھی اپرادھک بیکگراؤنڈ رہا ہے کیا اس ریزارٹ میں یہ پہلی بار ایسی گھٹنا گھٹی یا پھر ایسے بھی گھٹنا گھٹی جس کے جانکاری تھی ہم لوگ کل موقع پہ گئے تھے تو وہاں گاؤں مالوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے ایک لڑکی پہلے بھی گائے ہوئی ہے جو کہ قریب ہاں چھے مہینے جواب تر چکی ہے پریانک کا نام اس کا آ رہا ہے سامنے تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکی اور گائے ہوئی ہے اس کی شکایت کہیں نہیں دی گئی ہے اس کی کوئی شکایت ہی نہیں ہے وہ تو ہم لوگ موقع پہ گئے تھے یہاں آپ لوگ کافی سنکھیا میں کھٹال ہیں ہم لوگ کی ڈیمانڈ ہے کہ اس میں سی بی آئی جانچ ہو نشپاکچے جانچ ہو اور ہم لوگوں نے بار بار کہا جب کسٹ مارڈم چل رہا ہے تو کسی نہ جو آپ کی ایسائیٹی کی جو کمیٹی بنائی ہے آپ لوگوں نے اس میں کسی نہ کسی باہر آدمی سے بھیجا جائے کیونکہ باپ کو یہ لوگ لے کر گئے ہیں لڑکی کے باپ کو اور لڑکی کے بھائی کو تو وہ لوگ سیدھے لوگ ہیں ان پر دباؤ ڈال کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پوچٹ مارڈم ریپورٹ میں کوئی چھیڑ کھانی کریں تو اس لئے ہم لوگوں نے جب ویروت کیا کہ آپ ایک آدمی پلیس باہر سے کریے تو پولیس پرساسان ایس ڈی ایم ڈی ایس ڈی ایم سب لوگ اس کو انکار نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ سوکار نہیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سندھیہ ہے تو یہ یہ تصویریں آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایمس اسپطال ہے ریشی کیس کا جہاں پر انکیتہ کا پوش مارڈم چل رہا ہے کئی آروپ ہیں سنگین آروپ ہیں حالانکہ اس کی جانچ کرنی چاہیے اب جو تمام لوگ ہیں مانگ کر رہے ہیں اس پورے معاملے کی سیوی آئی انکواری ہو اور آروپی کو جل سے جل فانسی کی سجا ملے اور یہی وجہ ہے کہ پورے اترہ کھنڈ میں نرازگی ہے انکیتہ حتیہ کانڈ کو لے کر بلکل راجو یہ اپڈیٹ دے رہے ہیں وہاں کے جو اس تھانیے لوگ پہنچے ہیں مدد کرنے کے لیے اب ان سے بھی بات کر رہے ہیں اور وہ تو بتا رہے ہیں کہ اس پانسے کو لے کر کیا کیا ہونا چاہیے ان کی مانگیں کیا ہیں تو انکیتہ مرڈر کیس سے لوگوں میں آکروش ہے بی جے پی ویدھائک کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یمو کشور ویدھائک رینو بسٹ وہاں پر پہنچی تھی اور لوگوں نے نعرے لگائے گو بیک کے نعرے لگائے ہیں رینو بسٹ گو بیک گو بیک اس طرح کے نعرے لگائے ہیں اور گاڑی کا شیشہ بھی توڑ دیا یہ دیکھئے تصویریں اس وقت آپ کے سامنے یہ جنگ کشور بیدھائک رینو بسٹ کی گاڑی ہے جو وہاں پر پہنچی تھی لیکن یہ دیکھئے بیدھائک کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا لوگوں نے اور گو بیک گو بیک کے نعرے بھی لگائے کافی بھیڑ تھی پرس نے بڑی مشکل سے حالات کابو لکی موسیقی 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 بڑی خبر یہ ہے کی OBC آیوک کے پتھ سے برخواست کر دیا ہے PMEGP یوجنا کے تحت 10 لاکھ لون لے کر کیا اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہو اسے لینے کے سیکرٹس کو جاننا چاہتے ہو تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے